بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ مبارکاتہ اوپل انسٹیوٹ آف کلیگرافی اینڈ فائن آرٹس جہنب کی جانب سے میں نوید اختر اوپل دیئر سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے ہم نے مختلف الفاظ کی پریکٹس کرنی ہے اور شروع میں ہم علیف سے لے کے چھوٹی یائے تک یا بڑی یائے تک ہم تمام حروف تحجی کو استعمال کرتے ہوئے مختلف الفاظ کی پریکٹس کی تھی لیکن ان الفاظ کو ہم نے اس طریقے سے لکھا تھا کہ ہر حرف ہر لفظ کا ہر حرف وہ الگ لگ تھا لیکن اس ویڈیو سے ہم جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس لیسن سے کہ آپ نے لفظوں کو مختلف جوائنٹ کی مدد سے آپ نے لکھنا کیسے ہے ٹھیک ہے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب میں لکھنے لگا ہوں اگانا تو اگانا کو لکھنے کے لیے آپ نے پہلے الف اور اس کے اوپر پیش بنائی اور پیش کی آنکھ اس طریقے سے نہیں برانی یعنی کہ اس کی آنکھ اندر سے بند نہیں کرنی کھول کے رکھنی ہے جب گافل الف گاہ کو لکھنا ہے تو آپ نے گافل الف گاہ کو تھوڑا دوسرے سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ جب آپ کش بنائے تو وہ نہ ہی پیش کے ساتھ جھوٹ سکے اور نہ ہی علف کے ساتھ اور کش بنانے کے لیے اس کے ساتھ ہمارے پاس جگہ بھی ہو اگانا اب یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے علف کو چاہے اوپر سے نیچے آئے یا نیچے سے اوپر جائے تو اوپر والی لائن اور نیچے والی لائن دونوں لائنوں کا درمیان آپ نے رکھنا ہے یہاں تک آپ نے علف کیوں انچائی کو لے کے جانا ہے الارم علف مد آ علف کے ساتھ آپ نے مد کو نہیں جھوڑنا اور یاد رکھیں کہ اردو رائٹنگ کے اندر آپ نے کوئی بھی حرف کا کوئی بھی حصہ ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے مد ہے نکتے ہیں زیر زبر عراب ہے کوئی بھی چیز ہے ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑنی نہیں چاہیے الارم لکھنے کے لیے لام علف لا کو لکھا اور علف اس کے اندر ہم نے سیدھا بنانا ہے اور میم کے اندر بھی علف کیونکہ انٹ پر آ رہا ہے تو اس کو بھی ہم نے دونوں لائنوں کے درمیان سے ہی بنا کے تو اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور میم کے دونوں لائن سے نیچے لے کے جانی ہے اس کے بعد ہے ناراض نون علف لا اور رے کے اندر علف بنانا ہے آپ نے رے علف را لکھنا ہے تو رے کی فیملی میں یاد رکھنا ہے کہ اس کے بعد اگر رے علف آتا ہے تو آپ نے علف کو رے کے اندر لکھنا ہے ناراض ٹینک ٹیکہ بھی شوشہ جب آپ نے بنانا ہے ٹیکہ تویا جب آپ نے بنانا ہے تو اس میں بھی یاد رکھنا ہے کہ جیسے پیش لکھتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کی بھی یہاں کھول کر رکھنی ہے یہ دیکھیں یہ پیش ہوتی ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ پیش ہے تو آپ نے اس طرح بنا دینا ہے یوں ٹینک مارنا اب مارنا ایک لفظ ہے اور اس میں میم کا سار شروع میں آ رہا ہے اور میم کا سار آپ نے نیچے سے بنانا ہے یعنی کہ نیچے بنانا ہے انٹی کلاک وائز مارنا پھر دیکھیں مارنا مدد مدد میں بھی دار کے ساتھ جب میم جوڑیں گے تو پھر بھی انٹی کلاک وائز نیچے بنائیں گے اب کمپیوٹر کی رائٹنگ میں میم دار کے ساتھ یا الیف کے ساتھ اس طریقے سے بنی ہوتی ہے کمپیوٹر کی رائٹنگ میں یعنی کہ کتابوں کے اندر تو آپ نے اس طرح نہیں بنانا اس طرح بنائیں گے مدار ملک میم کا سر نیچے کامل لام کے ساتھ بھی جوڑنا ہے تو میم کا سر نیچے آنا چاہیے مکمل میم کا سر پہلی میم کا سر نیچے پھر یہ ہم نے کاف بنایا اس کے بعد پھر یہ ترچی لائن سے یہ میم بنایا اور میم جب درمیان میں آتا ہے تو میم کا سر بھی ہم نے انٹی کلاک وائز بنانا ہے اور ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ اردو کی رائٹنگ کے اندر آپ کوئی بھی لفظ لکھ رہے ہیں اور اس کے تمام حروف کے درمیان یہ جو جوائنٹ ہے اس کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ یہ واضح طور پر نظر آنا چاہیے جیسے میں نے مکمل لکھا ہے اور اس میں اگر میں مستیک کرتا ہوں یوں اب اس میں کس چیز کی کمی ہے جوائنٹ کی کہ میم کاف میم لام میں نے صحیح لکھا ہے لیکن کمی کس چیز کی ہے جوائنٹ کی اب کاف اور میم کو آپس میں میں نے جوڑ دیا ہے تو جوڑنا نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح مکمل آپ اچھا لگتا ہے کیونکہ بیچ میں جوائنٹ نظر آ رہے ہیں اس کے بعد ہے فلق دیکھیں یہاں پہ فے آ رہا ہے یہاں پہ کاف آ رہا ہے تو فے کا کاف کا اور اسی طریقے سے واو کا جو سر ہے وہ گول اور اندر سے خالی ہونا چاہیے کارگل جشن جیم جیم کے سر سے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے بائی نکل کے پھر اگلا لیٹر بنانا ہے یا اگلا حرف بنانا ہے شین کے تین دندانے اور آگے یہ پھر نون کا الگ سی جوائنٹ لگے گا جشن روشن دیئے سٹوڈنٹس اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو میں ایسے الفاظ کو لکھ رہا ہوں کہ اگر صرف انہی الفاظ کی آپ پریکٹس کرتے ہیں اور اچھی پریکٹس کر لیتے ہیں ان کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کی تمام اردو رکی جو رائٹنگ ہے اس میں جو جتنے بھی ایشوز ہیں ہینڈ رائٹنگ کے مطلقے وہ سارے حال ہو جائیں گے تو یہ لفظ جو رہا ہے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ میں نے بہت زیادہ یہ سیلیکشن کی ہے ان کی کہ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ان کو آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کی ساری اردو کی رائٹنگ ٹھیک ہو جائے گی اس لیے یہ جو میں الفاظ لکھ رہا ہوں ان کو آپ گھر سے دیکھیں اور سٹیپ بے سٹیپ جو نہ ہم چلتے ہی جائیں گے پہلے دیکھیں میں نے الف کو استعمال کی ہے الف کا استعمال کی ہے پھر آگے میں نے یہاں پہ میم کا استعمال شروع کر دیے پھر لام کا استعمال شروع کر دیے پھر نون کا استعمال شروع کر دیے اب ہے صبح اب صبح میں بھی دیکھنے کہ یہ جو جائنٹ ہے اب ہیک جب کسی بھی جگہ پہ آتی ہے جیم کی فیملی آتی ہے تو اس کا جائنٹ جوں لگے گا اس طرح سے یعنی کہ شروع میں بھی ترچی لائن اور انڈ پہ بھی ترچی لائن اس کے بعد آپ اس کو جدر مرضی لے کے جانا چاہتے ہیں آپ لے کے جا سکتے ہیں جیسے بچ تو صبح لکھنا ہے ہم نے یہ جوائنٹ کو لمبا کرنا ہے چھوٹا نہیں بنانا پھر جیم یا ہے کا جو سر ہے یہ بالکل سیدھا آنا چاہیے اور پھر گلائی کالج لام کو ذرا انچہ کر کے لیکن یہ بھی دیان رکھنا ہے کہ اوپر والی جو لائن ہے اس کے ساتھ ہے آپ نے جوڑنا نہیں ہے اور سائز جو ہے نا وہ آپ نے لفظوں کا چھوٹا چھوٹا رکھنا ہے چھوٹا چھوٹا لکھیں گے تو آپ لفظوں کو اپنی جگہ پہ صحیح لکھ پائیں گے اور ان کو منیج کرنا آسان ہو جائے گا کالج حج 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 جیم پھر گلائی حج گنج اب یہاں پہ دیکھیں کہ جیم تھوڑا سا نیچے آگیا ہے یعنی کہ اس کی نسبت اور نیچے آگیا ہے کیوں کہ ہم نے لکھتے وقت اس چیز کا دیار رکھنا ہے کہ اوپر جو کش بنی ہے اس کے لیے بھی ہم نے جگہ بنانی ہے گنج بکش قاسم سین میم کے ساتھ بھی جوڑنا ہے تو آپ نے شروع میں جو جوائنٹ ہے اس کو لمبا کر کے پھر میم کا سر بنا کے تھوڑا آگے جا کے پھر نیچے آنا ہے قاسم کم از کم کم کو آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے کہ یہ علیف آیا ادھر سے ہی میم بنایا تھوڑا آگے جا کے پھر نیچے آنا ہے کم از کم اب کم از کم کو آپ نے یوں نہیں لکھنا یہ دیکھیں کہ یہ ترچہ پہلے بنایا جوائنٹ پھر آپ ترچی لائن لگا دیں گے تو یہ یہاں پہ اچھا نہیں لگ رہا تو اس لئے کیا کیا کہ ہم نے کاف کالف بنا کے ساتھ ہی میم کو بنا کے تو نیچے آگئے ہیں کالم ترنم بس بیس اب اس میں یاد رکھنا ہے کہ جب آپ نے ایک جیسے دندانے آ رہے ہیں دیکھیں بے یہ اور سین ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ جو انہیں یہاں پہ دندانے آ رہے ہیں تو یاد رکھنا ہے کہ اس میں جو یائے ہے یائے کا دندانہ ہم نے تھوڑا سا اونچا کرنا ہے ماچس کوشش یاد رکھنا ہے کوشش جب لکھنا ہے آپ نے لفظ اور شین یہاں پہ دو اکٹھی آ رہی ہیں تو اصول یہ ہے کہ پہلی شین کو آپ لمبا کریں اور دوسری کے دندانے بنائیں دونوں کے آپ دندانے نہیں بنا سکتے اگر بنائیں گے تو وہ کنفیوز ہوں گے لکھنے والا بھی اور پڑھنے والا بھی اسی طریقے سے میں لفظ لکھتا ہوں ششم شین کو پہلی شین کو لمبا دوسری کے دندانے پھر آگے میم ششم ششدر اب یہاں پہ آگے سوات کا استعمال آگیا ہے کہ سوات کے ساتھ آپ نے کوئی بھی جوائنٹ پیچھے لگانا ہے کوئی بھی حرف اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جوائنٹ کو لمبا کر دینے آگے لے جانے تاکہ سوات کا سر بنانے کے لیے آپ کے پاس جگہ موجود ہو بسارت اسی طریقے سے توئے کے اندر بھی سطور مطلب یہ دیکھیں میں جوائنٹ کو لمبا کر دیا ہے تاکہ توئی بنانے میں آسانی ہو جائے حضرت اس کو لمبا کیا پھر پین کو اٹھا کے سوات یا زوات کا سر بنانے حضرت حصہ حضور چھوٹی جائے کا استعمال ہونا شروع ہوئے چھوٹی جائے کے ساتھ جوڑنا جاتی باقی کتنی جتنی مالی گی کو اس طریقے سے لکھیں گے اور گئی کو اس طریقے سے لکھیں گے کہ اس میں اب دو حرف نہیں ہے بلکہ تین حرف ہیں گاف حمزہ اور چھوٹی جائے گئی گئی اور گئی میں فرق ہے مچ مچ چے کو بنایا چے کے سر سے بائی نکلیں پھر دعا کھولی ہے پھر بائی نکلیں پھر چھوٹی جائے کمپلیٹ کریں مچ چاچی آرزی تو دی تھی اگر ان کا استعمال آ رہا ہے تو ان اگر شروع میں آتا ہے تو اس طریقے سے لکھیں گے اور اگر درمیان میں آتا ہے تو اس طریقے سے جائے گے اس کے اپوسٹ یوں جانا ہے پھر این کا سر بنایا اور یہ اوپر سہادت تام واقعی یہ دیکھیں آگے کی طرف اور ترچہ اوپر کی طرف جانا ہے آپ نے یہاں سے سیدھا پیچھے اور آگے کیوں جانا ہے تا کہ پیچھے جب جائیں تو اس سے یہ پیچھے جڑے نہ فیل تعالی بعض معنی بعد معذرت بغیر پہاڑ اب دیکھیں ہائی ہوس درمیان میں آ رہی ہے اب اس کی پریکٹر شروع ہو گئی ہے پہاڑ پہاڑ جہاز جہاز شہادت موسیقع تاہارت موسیقع کہنا کھنا میں آپ نے علی سیدھا بنایا اسی کے اوپر واپس جا کے پھر ہائی ہوس بنانی ہے کہنا آگے فے کی پریکٹر شروع ہوگی ہے فے یہ دیکھیں واو کی اور قاف کی اور اس میں پیش بھی آگئی ہے یہ فاروق ایسا لفظ ہے کہ جس کے اندر فے واو قاف اور پیش یہ چاروں کے سر ایک جیسے بنتے ہیں گول اور اندر سے خالی ہونے چاہیے ہیں فاروق حقیقت موقوف شفیق اخووت مہاراجہ شہر گہرائی دینی اسی کے اوپر واپس سے آگے پھر آپ نے ریکو بنانا ہے شہر نہر مہر لہر گہرائی آگا بگلا بگلا آپ دیکھیں کہ گہ فریف گا یہاں پہ ہے اور آگے بگلا ہم لکھنے لگے ہیں جس میں گہ فور لام آ رہے ہیں اور اس کے شروع میں ہم نے کوئی بھی جوائنٹ لگانے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے بے لکھا اس کا جوائنٹ کو لمبا کیا پھر گہ فریف گا لکھنے ٹھیک ہے یہاں گہ فریف گا لکھنے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں بگلا مکان دیکھیں کافل افکا کے ساتھ جب بھی آپ نے کوئی حرف جوڑنا ہے تو یہ جوائنٹ کو لمبا کر کے آگے لے کے جانے ہیں مکان للکار دور لے کے جانے ہیں پھر کافل افکا للکار یہ کیوں ہم اس طرح کر رہے ہیں تاکہ جب کش بنائے تو کش کے لیے جگہ بنانی ہے تاکہ وہ لام کے ساتھ نہ جھوڑے ٹھیکانا اس سے طریقے سے جنگل میں بھی یہ جوائنٹ کو لمبا کر کے لے کے جانے ہیں جنگل منگل اٹکل اٹکل السلام علیکم